سر ایک سکیم کی اور ایک پینسن کی بات میں کرنا چاہوں گا بیچلرز کو پینسن مل رہے ہیں ہریانہ میں تو اس کے بارے میں اس کا سائد آپ نے انیسیٹیو لیا تھا یا کیا تھا وہ بھی ایک بڑا مددہ تھا جی یہ بڑا ہی بہت بڑا ساماجک سنبیدناؤں سے جڑا ہوا مددہ ہے اور مجھے نہیں احساس تھا کہ یہ جو اب واحد یوکی ہو ہوتی ہے جیدہ تر اس میں 99% یوکی ہیں کہ ہریانہ کی لمبے سمیے سے جو جنڈر ایشو تھی جو لنگان اپات تھا اس میں مہلہوں کی کمی ہونے کے قارن سے ایک بہت بڑا ورگ وہ ہر گاؤں میں او ویباہت اور چالیس پنتالیس ورش کی آئیوں کو کروس کر چکا ہے اگر ساڑھے آٹھ سو کی ابریج رہی ہے بچیس تیس سالوں سے تب کلپ نہ کریں کہ ڈیڑھ سو سے زیادہ پرش او ویباہت پرتیک ہزار میں رہے وہ اس پیس واتان میں وہ لوگ رہ رہے تھے مجھے ایک گاؤں میں کسی کے افسوس کرنے کے لئے گیا تو ایک نوجوان نے بڑی پیڑا سے مجھے تنج کچھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہماری پیڑا کو سمجھتے نہیں ہو باقی لوگ اس پر ہسے مجھے وہ پورا درشہ یاد ہے بہت سردی میں کمبل میں لپتے ہوئے لوگ ایک جمین پر افسوس میں بیٹھے ہوئے لوگ اور اس نوجوان کی پیڑا پر اچانک جب اس نے درد کا بیان کیا تو سب ہس پڑے مجھے وہ بات کہیں نہ کہیں اندر میں گھر کر گئی کہ مجھے اس نوجوان سے اس کی پیڑا کو پوچھنا ہے سمجھنا ہے میں نے اس سے کال کر کے پوچھا اس کا نمبر لیا بعد میں کال کیا کہ بھائی سب مجھے بتاؤ انہوں نے بتایا پوری جو پیڑا بتائی کہ ایسا ہم لوگ سکشم ہیں ہم پریوار پال سکتے تھے ہم پریوار بڑا سکتے تھے ہم اچھا سے ابھی باہت نہیں ہے ہم پریستتیوں کے قارن ابھی باہت رہ گئے ہیں ہمارے جمین بھی ہے ہمارے نوکری بھی ہے ہمارے پاس کام بھی ہے لیکن اس پریستتیوں میں کہ ہم کو اچھت جو ہے جیون ساتھی نہیں ملا اس سمعے میں کہ ہم جنڈر ایشو کے قارن لنگا لپات کے قارن اور اب ہم اتنے سالوں سے پندرہ سال ہو گئے بیس سال پت پنتالی سال کے عمر ہو گئی اب ہمارے باتا پتا بھی نہیں رہے کسی کے ہمارے گھر میں ہمارے بھائی بھائی کا پریوار ہے گاؤں میں گلیوں میں ہمارے ہی پریوار کے لوگ ہمیں الگ نظر سے دیکھتے ہیں کس کے گھر جا کر کے روٹی مانگیں کس سے روٹی کھائیں کس کے گھر سوئیں اپنا الگ گھر بسائیں کیسے رہے کسی پینشن کتنے روے ملتے ہیں سموازی سرکشا پینشن ہے جو تین ازار پلس سب جیسے ہیں سموازی سرکشا پینشن کا لاب میں نے مانے مکتمدری شیو منورلال جو اس وقت تھے ان سے میں نے بات کی میں نے ان کو اس پیڑا کے بارے میں بتایا میں نے بتایا پہلے ریاکشن سب کا ایک بار ہسنے کا آتا ہے پر ان تو یہ پیڑا بہت زیادہ ہے اور اس میں ایک ہی گاؤں میں میں نے سروے کیا ایک سنگل گاؤں کے اندر نائنٹی ٹو تھے اس دن اور ابھی باہت پنتالیس ورش اوپر عمر کے اور وہ ادیتر جو ہے وہ کسان ورد کے نوجوان تھے تو اتنا بڑا سنکٹ بنا ہوا کہ سمیں رہتے ہیں تتاقتت ہمارے سماج کے جمعہ دار لوگوں نے میں نے اس میں بہت خواب سنسانوں سے بات کی یہ پچیس سال پہلے اس چیز کا سمادان سوچنا چاہیے تھا چالیس سال پہلے سوچنا ایسا ہے تھا آج ہم کو اس میں انوال ہونا چاہیے ہم ہر کسی چیز میں انوال ہو جاتے ہیں ہر کسی مدے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو روز ہماری ناک کے نیچے گاؤں میں اتنا غمبیر مدہ ہے اس کو لے کر کہ کبھی کسی نے کوئی سور بھی نہیں اٹھایا یہ بھی ہے وہ انہیں سب نے پھر ساتھ لیا مکہ منتری جی سے بات چیت کی مکہ منتری جی نے اس کی کیڑا گھو سنگیا اور اس کی گوشنہ انہوں نے کی اس سے پہلے کبھی ویدان سوا میں ہمارے ویدان دوزار چودہ سو انہوں نے اس کے کارکال میں ادھر سوالکہ سے ویدائق ہوتے تھے رویندر مانسلولی انہوں نے ایک بار ویدان سوا میں اس ویڈان کو اٹھایا تو پوری ویدان سوا میں اٹھا سوا وہ بہت رشعہ بھی مجھے یاد تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں اس غمبیر اور سمیدن چھیل مدے کو نظرانداز کر لائی ہیں یہ ہے سنگھ اس مجھے خوشی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پینشن ملی اس بات کی خوشی ہے خوشی ہے کہ ان کی پیڑا کو سمجھا ہے اس کو پر ینورسٹیز میں سرکاریں کو ریسرچ کرائیں اور اس کے پیڑا کو سمجھ کر کے اس کا سمادان کیا ہو سکتے ہیں سرکاروں کا دھیان تو گیا اس برگی کی طرح اس کی چنتہ کرنے کی ضرورت ہے ان میں ادھیکانس کوئی نشے ادھر در کی چیزوں میں جانے کو اپنے حالات کے کارن مجبور ہو سکتے ہیں ان کو بچانا پڑے گا